اے آئی آر نیوز میں آپ سبی درشکوں کا سواگت ہے مہارشترہ کے تقریباً پراویٹ دواخنوں میں ساویت ریبائی آرگے یوجنا کے تحت مفت میں علاج کیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے یہ اسکیم کے تحت ناندر شہر کے مختلف پراویٹ ہسپیٹلوں کو دی گئی جس میں مفت میں علاج کیا جاتا ہے لیکن شہر کے تقریباً دواخنوں میں کرونا وائرس کا علاج یوجنا کے تحت مفت میں نہیں کیا جا رہا ہے ہسپیٹل کی جانب سے انہیں علاج کرنے سے انکار کر دیا جا رہا ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آج مجلس اتیاد المسلمین کی جانب سے لپٹی کلیکٹر لچک پتھان کو ایک میمرینڈم کے ذریعے ان ہسپیٹلوں پر مفت میں علاج کرنے کی بات کہی اگر ہسپیٹل ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان پر خانونی کاروائی کی جائے اس طرح کی بات وفت نے کہی اس موقع پر مجلس اتیاد المسلمین کے شہر صدر محمد صابر چوش جنرل سیکیٹری عبدالکلیم رمضانی سماجی قدمتگار محمد زکیودین صدیقی عمجد خان محمد ارشاد موجود تھے آج مجلس اتیاد المسلمین کے جانب سے ایس بی ایم صاحب کو ایک نویدن دیا گیا جس کے اندر پچاسل سے ہم نے یہ مان کی کہ پرابیٹ ہسپیٹل میں جس طرح کی ڈاکٹر کی منمانی چل رہی ہے اس کو آگا کر آیا ہم نے ایس بی ایم صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ جو پیشنٹ کرونا کے ہے اس کا علاج جوجنا کے تحت لے کر اس کا علاج کیا جائے آج غریب غربہ لوگ بہت پریشان ہیں اس مسئلے میں ہم لوگوں نے ایس بی ایم صاحب سے نمائندگی کرنے کے لئے کہا اور جل سے جل اس کے پر ایکشن لے کا اس کے پر کام کرنے کے لئے کا غریب غربہ اگر پریوٹ ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو ان کو پہلے تو لیا نہیں جا رہا ہے اور ان کو سیویل کے لئے رکھمنٹ کیا جا رہا ہے سیویل ہسپیٹل میں اگر وہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ برابر سلوک نہیں کیا جا رہا ہے پرابیٹ میں یوجنا رہنے کے باوجود بھی ان کو یوجنا میں نہیں لیا جا رہا ہے اور امیر لوگ بھی جب جا رہے ہیں تو ان کو یوجنا میں نہیں لیا جا رہا ہے ان کو پرابیٹ پریشے سے علاج کیا جا رہا ہے اس لئے ہم نے ایس بی ایم صاحب کو آج ایک نیویدن دے کر یہ ان سے کہا ہے کہ یہ کرونا وائرس کو یوجنا کے تحت لے کر سبی غریب امیر جو بھی بیمار ہوتا ہے اس کو اس بیماری میں لے کر علاج کیا جائے اور سبھی کو جو ہے تو اس یوجنہ سے فائدہ اٹھایا جائے آج ہم سب لوگ ایزیم صاحب آ کر ملاقات کیے اور ان کو ہم التجا گزارش کیے کہ جو آج جو کرونا کا جو ماحول ہے کوویڈ نائنٹی کا جس کے اندر سبھی مذہب کے لوگ اس بیماری سے متاثر ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور جو بھی علاج کیلئے پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا رہے ہیں تو ہمیں اکثر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی پرائیوٹ کے ہسپیٹل میں سمجھتا ہوں ناندین کے اندر 27 ایسے یوجنہ کے پرائیوٹ ہسپیٹل ہے جس کے اندر بہت سارے یوجنہ میں علاج کیے جاتے ہیں لیکن آج پرویڈ نائنٹی کے نام پر ایسے پرائیوٹ ہسپیٹل کے اندر جو غریب یا مستحیق یا جو بھی لوگ علاج کے لئے جا رہے ہیں کوئی بہانہ بنا کر انہیں واپس کر دیے جا رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہی یوجنہ میں اگر زیادی امان ملتی ہے جسے مثال کے طور پر جیسا ہارٹ کے پیشنٹ ہے یا اور کوئی بیماری ہے جس کے اندر گورنمنٹ کا پیکج جو ایک سے دیڑھ لاکھ ہے ایسے پیکج کے پیشنٹ کو اوری طور پر پرائیوٹ ہسپیٹل میں علاج کیا جا رہا ہے لیکن ایسے پیشنٹ جن میں گورنمنٹ کے جانب سے 20, 25, 50,000 روپے یوجنہ سے ملتے ہیں لیکن پرائیوٹ ہسپیٹل کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایسے پیشنٹ کو علاج کریں گے وقت ضائع ہوگا اور ہم کو پیشنٹ کم ملیں گے تو ایسے پیشنٹوں کو خاص طور پر جو گورنمنٹ کے جانب سے پیشنٹ کم ملتے ہیں یوجنہ میں ان کے نظر کی حساب سے جبکہ وہ گورنمنٹ کے جانب سے برابر پیشنٹ ہے لیکن پرائیوٹ میں وہ علاج کرتے ہیں تو ان کو وہ پیشنٹ 20,000 سے 25,000 کے بدلے 50,000 سے 70,000 روپے ملتے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یوجنہ میں نائے کرتے ہوئے وہ پرائیوٹ ہسپٹل میں پرائیوٹ علاج کرائے تو ہم ایزی ایم صاحب سے مل کر یہ ہی ہم نظر سانی کے لیے ہم انتظار کرے ہیں کہ ایسے ہسپٹل جو یوجنہ میں نہیں بیٹھا رہے ہیں تو ان کو یوجنہ میں بیٹھانے کیلئے سخت سخت کاروئی کی جائے ہم اس لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اب ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے کہ عمری تعلقیں میں زیلا کلیکٹر صاحب نے جو کوویڈ نائنٹی کے نام پر بہت سارے پیشنوں کو علاج کے دوران زیادے پیچے لے رہے تھے ایسے ہسپٹل پہ وہ کاروئی کیے ہیں سین لگائے ہیں تو ہم بھی یہاں ناندر کے اندر زیلا کلیکٹر صاحب کو ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایسے پرائیوٹ ہسپٹل پہ بھی اسی طرح سے کاروئی کی جائے تاکہ ہر مسد پہ لوگ وہاں پہ علاج کرنے کے لیے آئے